روحیل خنڈ میڈیکل کارلج کے چیئرمن بریلی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چانسلر اور امریت ویچار کے سی اے اوڈ ڈاکٹر کیشو اگروال پر قاتلانہ حملے کا راز فاش ہو گیا ہے آداب دا لیڈر ہندی کنی وسیم اقتر یو پی کی دلہ بریلی پولیس گھٹنائیں روکنے میں تو ناکام ہے لیکن راز فاش میں اتنی ہی تیدی دکھا رہی ہے چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے تھے اس نے ڈاکٹر کیشو اگروال پر قاتلانہ حملے کا راز فاش کر دیا ہے اس بڑی گھٹنہ کو لے کر پولیس نے تیزی سے حرکت میں آتے ہوئے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان سے پوچھتاچ میں بہت سی چیزیں صاف ہو گئی ہیں انہوں نے پولیس کو بتا دیا ہے کہ ڈاکٹر کیشو اگروال پر قاتلانہ حملہ کس وجہ سے کیا گیا تھا ان کا مقصد کیا تھا دراصل ادھیوک پتیوں کی طرف سے پولیس پر یہ پریشر بنایا جا رہا تھا کہ اس معاملے کا جلد خلاصہ کریں ورنہ وہ آندولات میں قدم اٹھا سکتے ہیں اس معاملے کو لے کر آئی آئی اے کی بیٹھک بھی استھگت کر دی گئی آئی اے میں نے اس معاملے کو لے کر نو بجے بیٹھک بلائی ہے اس میں بھی اسی پر ڈسکس ہونا تھا اور آگے کی رنیتی طے کرنی تھی کہ کیا قدم اٹھایا جائے جس سے اس طرح کے حملے روکے جا سکتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ جس طرح سے دباؤ بنا اس سے پولیس تیزی میں آئی اور اس نے جلدی ہی ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ڈاکٹر کیشہ و اگربال پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اگر ہم اس سے پہلے بڑی گھٹناوں کی بات کریں تو بدماشوں نے ایک پلائی وڈ فیکٹری مالک اور اس کے علاوے ایک سرراف کی بھی ہتیا کر دی تھی اور وہاں سے کافی تعداد میں نغدی اور سونہ لوٹ کر لے گئے تھے پولیس ان معاملوں کا پہلے ہی راز فاش کر چکی ہے لیکن جس طرح سے ڈاکٹر کیشہ و اگربال پر قاتلانہ حملہ ہوا اس سے پولیس ایک بار پھر بیک فٹ پر آئی تھی اور سوال کھڑے ہونے لگے تھے کہ پولیس کا وقار کہیں نہ کہیں بدماش چکنا چور کرنے میں لگے ہیں خاص بات یہ بھی ہے کہ اس وقت چناؤ چل رہے ہیں اور اپکش اس بات کو مدہ بنا رہا ہے دو باتیں اس میں چوکانے والی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر کیشہ و اگربال کو کل رات میں گولی ماری گئی تھی اس سے یہ صاف تھا کہ مقصد ان کو مارنا ہی تھا اور ان پر حملہ کیا گیا اور گولی ان کے جبڑے کو چیرتی بھی نکل گئی تھی ایس ایس پی روحی سنگھ سجوان کا کہنا ہے کہ ابھی اکتوں سے پوچھتاچ میں یہ صاف ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر کیشہ و اگربال کو دھمکانا چاہتے تھے درانا چاہتے تھے تاکہ ان سے پیسے لے سکیں آئیے اب ہم آپ کو یہ پورا معاملہ بتاتے ہیں کہ کیا تھا بریل انٹرنیشنل یونیورسٹی کو لے کر ڈاکٹر کیشہ و اگربال نے کچھ لوگوں سے زمین لی ہے زمین کو لے کر ہی ان کا بیوات چل دا ہے اس معاملے میں دو مقدمے پہلے درج ہو چکے ہیں پولیس جسے مکہ ابھی بتا رہی ہے اس کا نام انیس ہے انیس نے ہی ان پر حملے کی سادی سرچی تھی کیونکہ وہ زمین کے ڈاکٹر کیشہ و اگربال سے زیادہ پیسے چاہتے ہیں اسی بات کو لے کر ان کا بیوات چل رہا تھا اور بیوات میں ابھی یہ نوبست سامنے آئی کہ ان پر گولی چلا دی گئی تھی پولیس کے مطابق تین او بھکتوں نے یہ قبول کیا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر کیشہ و اگربال پر رات میں گولی چلا آئی تھی پولیس نے اس موٹر سائیکل کو بھی برامت کر لیا ہے جس پر سوار ہو کر حملہ ورڈ ڈاکٹر کیشہ و اگربال پر گولی چلانے آئے اور گھٹنا کو انجام دینے کے بعد واپس چلے گئے وہ تمانچہ بھی پولیس کا کہنا ہے کہ مل گیا ہے اس پورے معاملے میں ایس ایس پی کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں تھانہ بارادری کے اندرگت 26 تاریخ کی شام کو ڈاکٹر کیشہ و اگربال کے اوپر ایک جان لیوہ حملہ ہوا تھا یہ کے اوپر جو ہے گولی چلائے گئے تھے اور اس پورے میں تھانہ بارادری کے اندرگت مقدمہ پرارسن کے ایک سو نوپے بٹے 22 پنجگرد کیا گیا تھا دہارہ 37 کن درگت اور یہ جو مقدمہ ہے یہ اگیاد کے برد پنجگرد کیا گیا تھا پولیس کو دارے اس میں پانچ سے ادک ٹیمیں لگا کر اس گھٹنا کے خلاصہ کیا گیا ہے اور اس بارے میں ہمارے دوارہ اس میں تین لوگوں کو ابھی گرفتار کیا گیا ہے اس میں انیس مورف، انیس علی اور دوسرا آکاش تھاپور اور تیسرا لکی لبیڑا ان تین لوگوں کو ہی گرفتار کیا گیا ہے اور یہ جانکاری ملی ہے کہ جو انیس نام کا جو بیکتی ہے ان کی جو جمین ہے ان کی جو جمین رویل خند میڈیکل کولیج کے پاس میں اس کو ڈاکٹر کیسو کمار اکروال کے دوارہ 2017 میں خریدہ گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی اس میں لیندین کو لے کے بیواد چل رہا تھا اور اس میں 2017 سے 2019 کے مدنے میں دو مقدمیں انیس اور اس کے انیے لوگ کے اوپر بجگت کرائے گئے تھے اور اس میں جو انیس نام کا جو بکچ ہے اس کے دورہ سمیہ سمیہ پر ان سے ادھک پیسے کی مانگ کی جا رہی تھی اور سمجھتے کے تحت بھی اس میں وہ پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور اسی بات کو لے کے جو انیس اور اس کے جو انیس آتی ہیں تین لوگوں کے دورہ اس میں ایک ساجی شرط جی گئی جس کے تحت ان کے اوپر جان لےوا حملہ کرانے کی ایک جو پلان ہے وہ بنایا گیا جس سے کہ وہ پیسہ ان کو اور دے دیں اس معاملے میں ابھی تک تین عبیقتوں گرفتار کیا گیا اور جو چوتھے عبیقت آریف پتر نامالوم نیمانسی پیلی بھی تھے اس کو پل اس کے طرح دھونا جا رہا ہے جلدی اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور اس میں جو تین اپرادی ہیں ان کا اپرادی کی تیاز بھی ہے اور ان کے بھرادی تبھی کارویا کی جاری ہے اور ان کے پاس ایک موٹر ساکل بھی برا مد ہوئے جو گھٹنا میں پلکت ہوئی ہے اور یہ جو پورا سمپوڑ جو ماملہ ہے یہ جمین سے سماندیت تھا اور اس میں پیسے کی ڈیمانڈ کو لے کے اسے پیسے مانگنے کو لے کے جو عبیقت گڑھ ہیں ان کے دورہ ان کے اوپر جان لےوا حملہ کر آیا گیا جس سے کہ وہ ان کی جو پیسے کی ڈیمانڈیں وہ پوری کر سکیں